ہائے آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریفک کنٹرول سسٹم کے بارے میں ٹریفک کنٹرول سسٹم کے اوپر آلائیڈی میں دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں سو اس کے اکورڈنگ یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے ٹریفک کنٹرول سسٹم کے اوپر سو فرسٹ آف آل ہم آلائیڈی دو ویڈیوز اپلوڈڈ کی بات کر لیتے ہیں سو دیٹ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ آج کے پروجیکٹ میں کیا ڈیفرنٹ ہوگا پہلے اپلوڈڈ دو پروجیکٹ سے سو جو فرسٹ پروجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ ہم نے آڈینو اونو کو جوز کر کے ڈیزائن کیا تھا جو کہ فور وی سگنل تھا اور اس میں ہم نے ٹوٹل نمبر آف فور سگنل لائٹس جوز کی تھی پہلوڑی آڈینو اونو کو جوز کر کے ہم نے ایک ٹریفک سگنل ڈیزائن کیا تھا سیکنڈ پروجیکٹ کی بات کر لیں تو ہم نے مایکرو چپ والوں کا جو کنٹرولر رائے جوز کیا تھا ایٹمل کنٹرولر کو جوز کر کے ہم نے ایک ٹریفک سگنل ڈیزائن کیا تھا اس میں بھی ہم نے ٹوٹل نمبر آف فور ٹریفک سگنل لائٹس جوز کی تھی بٹ اس میں ایک چیز ڈیفرنٹ یہ تھی کہ اس میں ہم نے ایک تو کنٹرولر رائن میں آڈینو اونو کو جوز نہیں کیا تھا بلکہ ایٹمل سٹیو کیا تھا سیکنڈی ان ٹریفک سگنل کے لائٹس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ٹائمر بھی اویلی بل ہوتا تھا so that ہمارے ڈرائیویر کو آ آئیڈیا ہوتا تھا کہ ہمارا کس ٹائم جو ٹریفک سگنل ہے وہ سوچ کرنے والا ہے اس کا ریمیننگ ٹائم کیا ہے so جو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریفک سسٹم کے بارے میں اس میں ہم نے ٹوٹل نمبر آف چار لائٹس use نہیں کی signal نہیں use کیے بلکہ total 8 signal ہم use کرنے والے ہیں so اس کو ہم one by one دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے کام کر رہا ہے اور traffic lights کی basics بھی دیکھ لیتے ہیں so first of all ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک traffic signal کو run کرنے کے لیے ہمیں کون سے major components required ہوتے ہیں then ہم move on کریں گے یہ traffic signal کیسے کام کر رہا ہے so کسی بھی traffic signal کو properly کام کرنے کے لیے ایک controller کی ضرورت ہوتی ہے اس controller کا main function ان lights کو control کرنا ہوتا ہے ان کو switch کرنا ہوتا ہے اور سب سے most important ان کی timing کو according چلانا ہوتا ہے so اس میں ایک memory بھی ہونی چاہیے so that ہمارا traffic signal کس time switch on ہوگا اور off ہوگا according to lights کی switching کرے گا اور کون سے signal کو کس time on کرنا ہے اور کس time بند کرنا ہے وہ ہمارے controller کا main function ہوگا اس کا as a brain کام کرے گا secondly ہمیں کسی بھی signal کو properly کام کرنے کے لیے definitely کوئی ہمیں indicators use کرنے ہوگا ہے so ان indicator کو indicator کے لیے ہمیں lights کی ضرورت پڑے گی جو کہ mostly ہمارے پاس commonly user ہوتی ہے وہ red green اور blue user ہوتی ہے so ان lights کو بھی ہونا important ہے ہمارا second جو major component ہے کسی بھی traffic signal کا third ہم بات کر لیں so اگر ہم simulation سے practical side پہ جائیں so ابھی ہم practical کی بات کریں کہ کسی بھی traffic signal کو practically implement کرنے کے لیے یہ major component ہونا بہت ضروری ہے so اگر ہم third کی بات کریں تو جو ہے relates کو ہونا بہت important ہے کیونکہ ان traffic lights کی switching جو ہوگی وہ relates کی according ہوگی کیونکہ ہمارا جو controller کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی controller ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے وہ low voltage کی اوپر کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ جو traffic lights ہوتی ہیں وہ ہماری high voltage پہ کام کرتی ہیں so ان کی switching ہوگی وہ relay کے according ہوگی fourth ہمیں کچھ communication wire چاہیے ہوگی ایک communication portal way چاہیے ہوگا جس کے according یہ آپس میں communicate کریں گی controller اور traffic lights میں جو communication ہوگی so یہ ہمارے major components ہے کسی بھی traffic signal کو run کرنے کے لیے so آج کے project کی بارے میں بات کر لیتے ہیں so آج کے project میں first of all ہم major component کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا different بنایا ہے last two videos جو upload کی ہوئی ہیں ان میں سے اس project میں کیا different ہے so last جو ہم نے دو project upload کی ہیں ان میں ہمارے پاس pedestrian کا option available نہیں تھا اس میں ہم صرف traffic کو control کر رہے تھے نہ کہ pedal چلنے والے لوگوں کو بھی control کرتے تھے so اس signal میں ہم نے جو چیز different کی ہے وہ ہم نے pedestrian کا بھی option اس میں insert کر دیا ہے so that ہمارا جو traffic signal ہے وہ traffic کو تو control کرے گا ہی سہی but pedal چلنے والے لوگوں کو بھی اس traffic signal کے according ہی چلنا ہوگا so ہم one by one بات کر لیتے ہیں so first of all ہم بات کر لیتے ہیں traffic کیسے control ہو رہی ہے اور کیسے یہ signal switching کر رہا ہے so یہاں پہ ہم نے ایک traffic control کرنے کے لیے controller use کر لیا ہے جس کو ہم نے Arduino Uno کو use کیا ہے so that ہمیں cheap پڑے گا ایک اس کی ہمیں pin route جو total number of required تھی وہ Arduino Uno میں enough تھی so that ہم نے Arduino Uno کو ہی use کیا ہے so اگر ہم بات کریں traffic ways کا traffic flow کرنے کا ways کی بات کریں تو ہمارے پاس total four ways two ways traffic ہے اور two ways جو ہے وہ horizontal میں ہے تو ایک point ہے اس point کیوں پر two ways traffic move کرے گی so ایک left میں اور ایک right میں similarly ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس horizontal میں اگر بات کر لیں تو اس میں بھی ہمارے پاس two ways ہے اور اگر ہم vertically بات کر لیں تو vertical میں بھی ہمارے پاس two ways ہے ایک welcome side ہے اور ایک good bye side ہے similarly اگر ہم horizontal میں بات کریں تو ایک ہمارے پاس welcome side ہے اور ایک ہمارے پاس good bye side ہے so اس میں total جو traffic lights choose ہو رہی ہیں وہ four traffic lights choose ہو رہی ہیں so یہ switching کیسے کرے گا so at the same time ایک سائٹ ڈاؤن ہوگی اور ایک سائٹ ہمارے پاس ریڈ ہو جائے گی similarly اگر ہم اس کو فالو کریں تو یہ سائٹ ابھی ہمارے پاس گرین ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈ تھی یہ موو کرتا جائے گا یہ والی سائٹ ہمارے پاس ریڈ ہو گئی ہے اور یہ والی سائٹ ہمارے پاس گرین ہو گئی ہے at the same time 4 میں سے ایک جو وے ہوگا وہ گرین ہوگا اور باقی جو ہمارے پاس تین وے وہ ہمارے پاس ریڈ ہوگے یہ سوچ کر گئی ہے بھی ہمارے پاس orange کیو پر اور again یہ red way green way ہو گیا یہ ہمارا west way جو ہے open top to bottom کیا ہوگا open ہوگا اور باقی تیونوں ways ہمارے پاس red میں ہو جائیں گے سو باقی stop ہو جائیں گے سو یہ move کرتا جائے گا according to time کے ساتھ at the same time ایک signal ہمارے پاس آنے بس یہ بھی یہ green ہو گیا ہے then again یہ green ہو جائے گا and again یہ move کرتا رہے گا سو یہ جو ہمارا traffic کا control ہے کچھ اس طرح سے control ہو رہا ہے سو یہ time to time ان کی time similar ہوگا چاروں sides کا according to traffic flow یہ signal move کرتا رہے گا اور یہ traffic properly کام کرتا رہے گی again ہمارے most important point کہا جاتے ہیں جو کہ ہم نے previous zone project سے different کیا ہے اس project میں ہمارے پاس جو major ہے part تھا وہ تھا pedestrian lights کا pedestrian lights کو بھی ہم نے اس میں control کیا ہے سو ابھی ہمارے پاس جو traffic move کر رہی ہے تو pedestrian lights ہمارے پاس red option ہوگا کیونکہ ایزے stop کرنے کا option ہوتا ہے سو اس pedestrian option کو ہم کیسے control کر رہے ہیں سو اس option کو ہم manually control کر رہے ہیں ایک push button کے accordingly کیونکہ جو پیدل جلے مالے حضرات کا flow ہوتا ہے وہ traffic according نہیں ہوئی تو وہ different ہوتا ہے کبھی high ہو سکتا ہے اور کبھی low بھی ہو سکتا ہے سو اس لئے ہم نے اس کو اس کو ہم نے manual کیا ہے بائی دوئے ہم اس کو automatic بھی کر سکتا ہے سو یہ کیا کرے گا اس push button کو ہم press کریں گے جو کہ pull down سے connected ہے سو pull down کیسے ہے یہ ہمارے پاس 5 volt سے connected ہے اور یہ ہمارے پاس ground سے ہے سو ابھی ہمارے پاس جو Arduino کے pin کے اوپر جا رہے ہیں وہ 0 volt جا رہے ہیں سو اگر میں اس کو press کروں گا تو یہ 5 volt ہمارے پاس pin Arduino کے pin کے اوپر appeared ہو جائیں گے جو کہ connected ہے ہمارے پاس hidden analog کے ساتھ سو یہ ہمارے پاس 5 volt ہو جائیں گے تو یہ ہمارا switch کیا ہو جائے گا high ہو جائے گا سو اس high کی condition کو ہمارا Arduino controller read کرے گا اور pedestrian کے option کو green کر دے گا اور باقی traffic lights کو stop کر دے گا ان کو read کر دے گا سو ہم اسے test بھی کر لیتا ہے let's say میں اس pedestrian کا option کو push button جو کہ connected ہے pull down register کے ساتھ اس کو میں press کرنے والا ہوں سو let's see کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے okay سو اس نے کیا کیا first of all ان چاروں traffic signals کو جو کہ traffic کا flow ہے اس کو بند کر دیا ہے اور pedestrian کے options کو green کر دیا ہے سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blink کرنے لگیا ہے green کی جو lights ہیں so that ہمارے کیا ہے پیدل چلنے والے حضرات ہیں وہ کسی بھی direction میں move کر سکتے ہیں top to bottom بھی کر سکتے ہیں left to right بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے traffic کا جو control flow ہے وہ بالکل stop کر دیا ہے سو یہ blink بھی کر رہی ہیں green light so that ہمارے جو پیدل چلنے والے حضرات ہوں کہ وہ کسی بھی direction میں move کر سکتے ہیں سو جب میں push button جو ہے push button کو off کر دوں گا سو یہ again اسی condition میں آ جائے گا pedestrian کے جو signal ہیں ان کو red کر دے گا اور باقی signal کو again اسی condition میں ایک flow kon کر دے گا اور باقی flows کاف کر دے گا اور یہ move کرتے رہے گا سو اس میں ایک یہ option تھا pedestrian والا جو کہ پیدل چلنے والے حضرات کے لئے بھی اس traffic signal کے according چلنا ہوگا باقی pinout جائے ہیں وہ simply ہم نے جیسے کہ ہم نے last controller میں discuss کیا تھا کہ pinout کا connector پڑا simple ہے traffic lights کے ساتھ connect کی ہوئے اور یہ project آپ کو مل سکتا ہے آپ ایسا کریں مجھے mail کر سکتے ہیں description میں آپ میری mail given ہوگی آپ میں اس کی file بھی provide کر سکتا ہوں اور code بھی simple ہے اس کو discuss کنا شروع کر دیں تو video بہت length ہی ہائی اور لوگ کی logic کی ہے کہ traffic lights on کر نا یا off کر نا اور اس کے in between ہم نے کیا کر دیا ایک delay کا function use کا لیا کہ کتنے time کے بعد کون LED on ہونا ہے simple is that اور push button کبھی simple ہے کہ push button on 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 in light in 4 signal 1 2 3 4 پروژیکٹ کو ڈسکس کر لیا ہے اگر آپ کو پروژیکٹ پیڈی ایف میں چاہیے پروژیس کی فائل میں چاہیے ڈارٹ پیڈی ایس میں تو آپ مجھے mail کر سکتے میں آپ پروژیکٹ فارویٹ کر دوں گا اور اس کی جو پروژرگام فائل ہے وہ فارویٹ کر سکتوں کو کوئی ڈیو نہیں ہوگا اگر اس پروژیکٹ کو سمیولیٹ کیسے کرنا وہ بھی میں تھوڑا سارولی ہنٹ دے دیتا ہوں سو اس کے اوپر آجانا 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 اور یہاں پہ آپ نے اس کی حیغز فائل کو اپریٹ کر دیں کیونکہ میں کافی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکوں کہ پروگرام حیغز فائل جنریٹ کیسے کرنی آجانا 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 ہمارے پاس حیغز فائل پڑی ہے ٹرافک سنگرل کی سمپلی اس کو اوپن کرنا اس کو اوکے کر دینا اور سمیولیشن کو رن کر دینا آپ کو بنی بنا پروجیکٹ مل جائے گا اس میں آپ کو ریزن کرنے کی کسی بھی کمپوننٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پروگرام بھی بڑا سمپل ہے پروگرام بھی میں شیئر کر دوں گا ایک زیب فائل میں پورا پروجیکٹ آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ سمپلی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سیمولیٹ کر سکتے ہیں تھیکس پور باجنگ سیجو نیکس ویڈیو سکتے ہیں